یہ سیمسنگ گالیکسی ایس سیون ایچ اور یہ دوہزار تیش چل رہا ہے دوہزار سولہ میں یہ لانچ ہوئا تھا دیکھتے ہیں کہ یہ دوہزار تیش میں ہم پرسنل یوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا نہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سون کو لانچ ہوئا آج سات سال ہو گئے ہیں میں نے اس کو سات سال ہے تھا اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال کیا اور اب یہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیا ہوا ہے استعمال کرنے کے لیے وہ اس پر کیمز وغیرہ کھیلتا ہوتا ہے اکثر میں نے سوچا اس کا ریویو کیا جائے اگر آپ دوہزار تیش میں اس کو اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسی اس فون کی پرسنلیٹی ہے تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ گونس فون ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پرسنلیٹی ابھی بھی برقرار ہے پیشک کے ایس ٹونٹی تری لانج ہو گئے جو اس کا ایج اور اس کی جو گولڈن چائن بس یہ بڑی دور دست ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں بعد میں جیسے کہ جو سب سے بڑی پرابلم جو مجھے فیس ہوئی میں نے اسے دو دن اور یوز کی ہے پھر میں آپ کو ریویو بتا رہا ہوں کہ اس میں ڈارک موڈ نہیں ہے ڈارک موڈ بہت ضروری ہو گیا ہے ہر چیز کے لیے اس میں سسٹم کا ڈارک موڈ نہیں ہے لیکن آپ اپلیکیشن پر ڈارک موڈ اپلائی کر کے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ فیس بوک انسٹرگرام یہ وہ ہینگ وغیرہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہیٹنگ ایشو بہت زیادہ آتا ہے ہیٹ بہت کرتا ہے کبھی کبھی وہ بھی لیکن جو اس کی گولڈن شائن اور ایج اس کے اندر ہے نا وہ اس کو تمام موبائلوں سے بلکل مختلف بنا دیتا ہے اگر آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا فون تو آپ کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے میں نے تو یہ سامسنگ کی افیشل ویب سائٹ سے لیا تھا لیکن اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہے ہوئے ہیں اوہ آج مارکٹ میں ہیں تو تقریباً یہ بارہ سے تیرہ ہزار کا آپ کو مل جاتا ہے اور اگر کوئی اچھی کنڈیشن میں ہو تو ٹونٹی ٹونٹی ٹو تھاؤزن کے اب آپ مل جائے گئے پاکستان میں اور اگر آپ پرانے سامسنگ وغیرہ سے اگر اس پہ شفٹ ہونا جاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا چانس ہے آپ کے لئے لیکن اگر آپ نے لیٹس فلیکشپ فون یوز کی ہوں ہیں جیسے گیس ٹونٹی نو ٹونٹی الڈرا تو پھر یہ آپ کو بہت پریشانی ہوگی ہے یوز کرنے کیونکہ سب سے میجر پروبلم تو اس کے اندر یہ ہی ہے کہ اس میں ڈارک موم نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کافی جیسے سوفٹ ویر کے لیٹس ورجن ہے ان میں ری ماسٹرنگ ایڈ پورٹریٹ ایفیکٹ اور بھی ٹیک سکرین شاٹ یہ وہ کافی چیزیں ہیں جو کہ مسئلہ کر دی ہیں اور اگر اس کے کیمرہ کی بات کی جائے تو بارہ میگا پکسل کا اس کا بیک کیمرہ اور پانچ میگا پکسل کا اس کا فرنٹ کیمرہ جو کہ بہت ہی امیزنگ کوالٹی میں پکسل لیتا ہے یہ دیکھیں آپ کی اس کا ابھی یہ دیکھیں میں کلک کروں گا اور یہ یہ دیکھیں آپ کے اس کے پکزل دیکھیں پکزل پکزل دیکھیں کہ بلکل بھی ایسے ایس ٹو ایس پکزل ہے دو ہزار دو ہزار تیس کے لحاظ سے تو یہ کیمرہ ہلکا ہے لیکن آج سے سات سال پہلے کے لحاظ سے سیمسنگ یہ تو پریفتہ ہے آپ کو سیمسنگ ہمیشہ یہ اپنا بیسٹ کرتا ہے اس میں ہے سوپر سلو موشن سوپر سلو موشن یہ دیکھیں یہ آج نو ٹونٹی کے حساب سے تو بہتر نہیں ہے لیکن چائنا ہے اوپو ویوو کے حساب سے بہتر ہے اس کا سلو موشن اور بات کریں اگر اس کے ڈسپلی کی تو اس کے اندر ہے سوپر ایملٹ سکرین جو کہ ویڈیوز اور گیم بغیرہ کھیلنے کے لئے بہت ہی زبردست ہے اور اسی وجہ سے یہ ہیٹ بھی زیادہ کرتا ہے اور ایک چیز تو بہت اچھی ہے سامسنگ کی کہ سامسنگ اپنے سمارٹ فونز کو اپگریڈ کری رکھتا ہے ساتھ کے ساتھ یہ چیز بہت اچھی ہے سامسنگ میں باقیوں کی نسبت میں تو شروع سے ہی سامسنگ استعمال کرتا ہوں لیکن یہ سامسنگ کا بڑا دبردست فون تھا گیلکسی ایس سیم ایچ گیم چینجنگ فون تھا گیم چینجنگ فون میرا چھوٹا بھائی اس کے اوپر فری فائر کھیلتا ہوتا ہے مجھے تو خیر کھیلنے نہیں آتی لیکن وہ بہت اچھی گیم کھیلتا ہے کوشش کروں گا ہمیں اس کا کوئی گیم پلی لگانے کی اگر ساؤنڈ کی بات کریں تو اس ٹائم ساؤنڈ کا اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا بے شک اس وقت سامسنگ نے ڈال بے ایٹموس انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا لیکن اس حساب سے آواز امیزنگ ہے ساؤنڈ کوالٹی امیزنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوہزار تیس میں ہمیں تقریباً آلموس آل ڈیوائسز ہمیں وارٹر پروف اور ڈس پروف دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آج سے سات سال پہلے سامسنگ نے یہ فون ڈسٹ اینڈ وارٹر ریزسٹنٹ لانچ کیا تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ سامسنگ کا کون سا فون یوز کرتے ہیں سامسنگ